جو حدیث میں سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے ہیں ان سات میں سے ایک نام سیدہ عائشہ کا ہے جنہوں نے دو ہدار دو سو دس حدیث محمد عربی علیہ السلام سے بیان کی دو ہدار دو سو دس حدیثیں اپنے ذہن کے اندر ان کے سینے کے اندر محفوظ تھی یہ سیدہ تاہرہ متاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات محمد عربی علیہ السلام کی زوجہ تھی جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کی نشل و اشاعت کی اور دو مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کی شادی سے پہلے خواب میں آئی یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا آپ نے سیدہ عائشہ کے ساتھ نکاح کرنا ہے یہ اللہ کا فیصلہ تھا اللہ نے خواب میں دکھلایا اس لیے میرے پیغمبر نے فیصلہ قبول کیا اور شادی کی بتلائیے ذرا جو سیدہ عائشہ کی شادی پر اعتراض کرتے ہیں اللہ کی قسم وہ رب کبریہ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں جس رب نے انسان کو تقلیق کیا ہے انسان کو پیدا کیا ہے وہ رب جانتا ہے کہ کون سی عورت شادی کے قابل ہے اور کون سی نہیں ہے یہ رب جانتا ہے اسی لیے اللہ نے پیغمبر کو اشارہ دیا خواب میں کہ آپ نکاح کر لو نبی صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ شادی نبی صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ شادی ہوئی چھ سال عمر تھی رخصتی نو سال میں ہوئی آئیے ذرا جلدی سے میں حوالے کچھ پیش کرتا ہوں کہ نو سال کی عمر میں شادی کرنا یہ عام ہے عرب کے اندر کیونکہ ان سالوں میں عورتیں ان کے ہاں بہت ساری جوان ہو جاتی ہیں ما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی كلامه المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم موسیقی رب شرح لي صدری ویسر لي عمری رب شرح لي صلی اللہ علیہ السلام رب شرح لي صلی اللہ علیہ السلام حمد و صلی اللہ علیہ السلام حمد و صلی اللہ علیہ السلام برادران اسلام واجب الاحترام دوستو بدرگو بھائیو بہنو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء اور رسولوں میں سے سب سے آخری پیغمبر حاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اسماں صفات بڑے ہی عالی بڑے ہی قابل تعریف ہیں جن کو اللہ تعالی نے سید الاولین والآخرین قرار دیا پہلے اور بعد میں آنے والے سب کے سردار انبیاء رسول کے بھی سردار ہیں اور عوام کے بھی دیگر مخلوقات کے بھی سردار ہیں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مقام مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر پوری زندگی کے خطبات پوری زندگی کے دروس اور بیان اسی بات پر لگا دیے جائیں تو پھر بھی یہ زندگی کافی نہیں ہوگی کہ پیغمبر کی شان مکمل ہو سکے نبی علیہ السلام کی گساخی پچھلے دنوں ہوئی پچھلے خطبے کے اندر ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ گساخی کرنے والے اس قدر کردار میں جرے ہوئے اور زلیل کردار اور اخلاق کے لوگ ہیں کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ میدان عمل میں مقابلہ نہیں ہو سکتا جب وہ سمجھتے ہیں کہ مقابلہ ناممکن ہے تو پھر وہ اپنی گندی زبان سے پیارے پیغمبر کی گساخی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں گساخی کے چند کلمات سامنے آئے کہ انہوں نے کیا گساخیاں کی ہیں جن میں سے ایک یہ گساخی کی گئی کہ نعوذ باللہ تمہارے نبی تو وہ ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک گھوڑے پر رات کو اڑتے ہوئے گھوڑے پر اسمان پر گئے اور واپسی آگئے ہیں یہ تنزیہ طور پر انہوں نے یہ جملے کہے اور نعوذ باللہ یہ بھی کہا کہ تمہارے نبی تو وہ ہیں جنہوں نے نو سال کی بچی کے ساتھ شادی کی یہ گساخی کے کلمات ان کے ان پر بات کرنے سے قبل میں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شام مقام عظمت کے حوالے سے چند مثالیں پیش کرنے کے بعد آخر میں یہ تذکرہ کروں گا کہ یہ جو گساخی کی گئی ہے اس میں کیا حقیقت ہے اور یہ بات ثابت ہے یا نہیں ہے یا یہ جس تناظر میں لیتے ہیں وہ تناظر صحیح ہے یا غلط ہے جس مقصد سے یہ لوگ بیان کرتے ہیں کیا یہ مقصد ان کا غلط ہے یا صحیح ہے اس پر ہم انشاءاللہ بعد میں بات کرتے ہیں اس سے قبل میں اللہ تعالیٰ کے کلام سے امام الانبیاء کی شان بیان کرنا چاہوں گا ربِ کبریہ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ بے شک آپ اخلاقِ عظیم مرتبے پر فائد ہیں یہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اخلاقِ عظیم مرتبے پر آپ فائد ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میرے پروردگار نے بیان کی ہے اور ساتھ میں رب العالمین نے یہ بھی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے نام کو بلند کر دیا کیسا بلند ہے اس کی مثال میں پیش کرنا چاہوں گا ہندو ہو عیسائی ہو یہودی ہو دنیا کا کوئی بھی بودھ مت ہو کسی بھی فرقے کسی بھی گروہ سے تعلق رکھنے والا ہو کوئی دکھا دے ایسی شان کسی اور کی دنیا میں اور پھر میں ان کی بات کو مانوں اور سمجھوں کوئی بھی ایسی شان پیش نہیں کر سکتا جیسی شان اللہ نے میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہے اب ذرا غور کرنا اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا کیسے ذکر بلند ہوا ایک عام سی مثال کیلکولیشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک بندہ یہ سوچے غور کرے کہ دنیا کے اندر کتنے ممالک ہیں کتنی مساجد ہیں ان ممالک اور مساجد میں سے اگر اس دور کی ریسرچ کی بات کی جائے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ چالیس لاکھ مسلمانوں کی مساجد اس دنیا کے اندر ہیں چالیس لاکھ چالیس لاکھ مساجد اس سے اگلی غور کرنے کی بات کیا ہے کہ ان مساجد کے اندر امام الانبیاء رحمتِ عالم سید السکلین سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روزہ میں کتنی بار لیا جاتا ہے یہ غور کرنے والی بات ہے آئیے ذرا اس پر غور کرتے ہیں آپ اندازہ لگائیے چالیس لاکھ مساجد ان مساجد کے اندر کتنی بارہ دان ہوتی ہے دن کے اندر دو پانچ مرتبہ اذان ہوتی ہے جس اذان کے اندر امام الانبیاء کا نام لیا جاتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ دو مرتبہ امام الانبیاء کا نام یہ سمجھیں کہ یہ جو دو مرتبہ لیا گیا یہ پانچ دفعہ دن میں ایک مسجد میں یہ ہو گئے دس اور پھر آپ چالیس کے ساتھ اس کو ضرب دے چالیس لاکھ کے ساتھ یہ بنتے ہیں چار کروڑ چار کروڑ مرتبہ صرف ان مساجد کے اندر محمد عربی علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے پھر غور کریں کہ جب نماز ہوتی ہے بلکہ اقامت ہوتی ہے اس اقامت کے اندر بھی امام الانبیاء کا ایک مرتبہ نام لیا جاتا ہے اور ہنفی حضرات ان کے ہاں دو مرتبہ اقامت میں اشہد ان محمد الرسول اللہ وہ دو مرتبہ کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ کہتے ہیں اس کی کیلکیولیشن کریں تو پھر ہم درمیانہ لے لیتے ہیں کہ دس بنتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ساتھ شمار کرتے ہیں کہ ان آداد کو ساتھ شمار کریں چالیس لاکھ مساجد کے اندر امام الانبیاء کا تقبیر کے اندر اقامت کے اندر جو نام لیا جاتا ہے وہ دو کروڑ اسی لاکھ مرتبہ نام لیا جاتا ہے آئیے ذرا نماز کی حالت میں نماز میں مسلمان نماز پڑھتا ہے نماز میں جب وہ درود پڑھتا ہے اس درود میں بھی امام الانبیاء کا نام لیتا ہے ذرا کیلکیولیشن اس حساب سے کرتے ہیں لاکھوں لوگ نماز پڑھنے والے ہیں لیکن اگر ہم ان چالیس لاکھ مساجد کے اندر دس کے حساب سے بھی نمازی جماعتی مقتدی شمار کرتے ہیں اور وہ درود کے اندر امام الانبیاء کا نام لیتے ہیں وہ جو ان کی بھی اگر ضرب کریں ان کی کیلکیولیشن کریں تو وہ اسی کروڑ دفع نام بنتا ہے جو درود کے اندر مسلمان نماز کی حالت میں پیغمبر کا نام لیتے ہیں کتنا بنتا ہے اسی کروڑ اس کے بعد دو کروڑ اسی لاکھ یہ بیاسی کروڑ اسی لاکھ ہو گیا اور چار کروڑ چھاسی کروڑ اسی لاکھ مرتبہ امام الانبیاء کا نام لیا جاتا ہے یہ تو ہم نے اپنے حساب سے کیلکیولیشن کی ہے لیکن یاد رکھنا دنیا کے وقت کے حساب سے یہ اندادہ کیا جا چکا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی منٹ کوئی سیکنڈ کوئی گھنٹہ خالی نہیں ہے جس سیکنڈ کے اندر جس منٹ کے اندر جس منٹ کے اندر کہیں جماعت نہ ہوتی ہو کہیں رات ہے تو کہیں دن ہے کہیں دن ہے تو کہیں شام ہے کہیں گھنٹے کا فرق ہے کہیں دو گھنٹوں کا فرق ہے یعنی پوری دنیا کے اندر چوبیس گھنٹے امام الانبیاء کا نام لیا جاتا ہے دکھلائیے دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص ہو کوئی دعویٰ کرنے والا ہو جس کا نام چوبیس گھنٹے عوام الناس کی زبان پر ہو اسی لئے میرے رب نے کہا اے پیغمبر ہم نے آپ کے شان کو بلند اور عالی کر دیا ہے رہتی دنیا تک کے لئے کوئی بھی ایسی مثال کتنا بھی مشہور شخص کیوں نہ ہو کسی کا اتنی مرتبہ نام نہیں پکارا جاتا یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کافروں نے بھی پیغمبر کی شان آپ کے مرتبے کو مانا نبی علیہ السلام بڑی معروف حدیثیں آپ کا کردار اور اخلاق کیا تھا آپ ایک یہودی کی تیمارداری کے لئے جاتے ہیں بچہ بیمار ہے اس کا اس بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں دین اسلام کی دعوت اے بچے کہہ دے لا الہ الا اللہ بچہ اپنے والد کی طرف دیکھتا ہے والد کہتا ہے اتع اب القاسم تابداری کر لے اطاعت کر لے اب القاسم کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تجھے کہہ رہا ہے وہ بات مان لے اس بچے نے مان لیا کیوں مانا کہ یہودی بھی جانتے تھے اخلاق کے اندر آلہ ہیں کردار کے اندر آلہ ہیں گفتار کے اندر آلہ ہیں بات کے اندر سچے ہیں امین و صادق ہے اگر ہم نہیں مانتے وہ حسد کی بنیاد پر نہیں مانتے لیکن یہ جو دعوت پیش کر رہا ہے جو فکر پیش کر رہا ہے وہ حقیقی ہے سچی ہے رب العالمین کی دی ہوئی دعوت ہے اور پیغام ہے اسی لیے کا تابداری کر لے آگے سنئے محمد عربی علیہ السلام کا توا دو آجزی انکساری امام الانبیاء نے دعوت پیش کی بچے نے اسلام قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانگی کے ورد آپ نے اپنی تعریف نہیں کی آپ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میری وجہ سے بچے نے اسلام قبول کر لیا دیکھو میری وجہ سے میں نے دعوت کی دعوت کا یہ انداز ہونا چاہیے نہیں نہیں آپ نے ایک لفظ بھی اپنی تعریف نہیں کی آپ نے فرمایا اس رب کی تعریف اور حمد بیان کرتا ہوں جس رب نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا یہ محمد عربی علیہ السلام کا کردار تھا اخلاق تھا جس پر آج دنیا مانتی بھی ہے سمجھتی بھی ہے جانتی بھی ہے لیکن صرف امام الانبیاء کی شان اور محمد عربی علیہ السلام مسلمانوں کا پیش ہوا مسلمانوں کا پیغمبر اور امام یہ ان سے حضم نہیں ہوتا اسی لئے امام الانبیاء کی گساقی کرتے ہیں اپنی گندی زبان کے ساتھ نبی علیہ السلام کی شان اور مقام رب العالمین نے بھی آپ کی گساقی برداش نہیں کی اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر مثالیں بیان کی ہیں اور حکم دیا ہے کہ ایسا لفظ جس لفظ سے دوسرے لوگ میرے پیغمبر کی گساقی کرتے ہوں اس لفظ کو بھی تبدیل کر دو اللہ کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ یہ فرمایا کرتے تھے رائعنہ کہ اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا فرمایا کہ رائعنہ نہ کہو یہ کہو کہ ہماری طرف دیکھو اور ہماری طرف متوجہ ہو رائعنہ کا اصل معنی کیا ہے پیشوا لیکن اللہ نے کیوں منع کیا اللہ نے اس لیے منع کیا جو کافر تھے اس وقت جو گساق تھے وہ لوگ محمد عربی علیہ السلام کی گساقی کرتے ہوئے اس لفظ کے ساتھ یا کا اضافہ کر لیتے تھے اور کہتے تھے رائعنہ یعنی نعوذ باللہ ہمارا چرواہ ہمارے چرواہے یہ بڑی طریقے کے ساتھ محمد عربی کی گساقی کرتے تھے اس لیے اللہ نے فرمایا یہ لفظ ہی چھوڑ دو جس لفظ کو تبدیل کر کے کافر میرے پیغمبر کی گساقی کریں اللہ کو میرے پیغمبر کی گساقی پسند نہیں ہے اللہ تعالی بھی میرے پیغمبر کا مقام بیان کرنا چاہتا ہے اپنے پیغمبر اور رسول کا شان اور مرتبہ دنیا کو بتلانا چاہتا ہے فرمایا اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُحْسَحْزِئِينَ بے شک ہم کافی ہیں آپ پر مزا کرنے والوں پر یعنی جو آپ پر مزا کرتے ہیں ان کے لئے ہم کافی ہیں ہم ان سے ضرور حساب لیں گے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر گساقوں کے انجام آپ نے سنے ہوں گے کئی دفعہ پچھلے جمعے میں بھی ہم نے دو تین مثالیں دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برملا کہنے والا آپ کے ہاتھ ٹوٹیں یہ آپ کے چچا ابو لہب نے یہ گساکی کی تھی جب نبی علیہ السلام نے دعوت توحید پیش کی تھی اپنی قوم سے کہا تھا قولو لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ لیکن اس وقت بدبخت ابو لہب نے کہا تھا کہ تبلکے یا محمد کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پوری صورت نادل کر دی تبت یدا ابی لہبی وطب ما اغنا عنہ مالہو وما قسب اللہ نے فرمایا ہاتھ ٹوٹیں بربادو ابو لہب اس کو نہ اس کے مال نے کام دیا اور نہ اس کی کمائی نے اس کو فائدہ نیا نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر یہ برباد ہو گیا حلاق ہو گیا جس نے پیغمبر کو یہ الفاظ کہے اللہ نے جواب دیا رہتی دنیا تک گساخوں کے لئے یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال قبل جس گساخ کو آسمان سے وہی نازل کر کے جواب دیا تھا آج تمہارے لئے بھی وہی جواب ہے کہ میرے پیغمبر کی گساخی کرو گے اللہ دنیا کے اندر رسوائی دے گا آخرت میں تو تمہاری زلالت ہے ہی ہے لیکن دنیا کے اندر بھی زلیل ہونا ہے پھر جب گساخیاں ہوتی ہیں تو پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ اب معاملہ بڑھ گیا ہے پھر معافیہ لینے کی کوشش کرتے ہیں پھر کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے صلح ہو جائے کسی طرح سے یہ ہو جائے وہ ہو جائے لیکن وہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے صلح نہیں کرتا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انجام دکھلائے گا ہاں ایک بات ہے اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اگر توبہ طائب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا لیکن ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا پیغمبر کے گساقوں کو محمد عربی علیہ السلام کی شان مقام کردار اخلاق اتنا عالی ہے کہ امام الانبیاء کی بیٹی سیدہ زینب کے قاتل کو بھی امام عربی علیہ السلام نے معاف کر دیا تھا اس قدر آپ کا اخلاق کہ آپ نے یہودی عیسائی کافروں سے بھی بدلانی لیا اس وقت کے جو بدبخت ہے ان سے بدلانی لیا اور آج امام الانبیاء کی گساقی کی جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برے کلمات کہے جاتے ہیں یہ کافر اور بدبخت ہندو نبی علیہ السلام کی شان میں گساقی کرتے ہیں مسرد احمد کی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان سے زمین تک درمیان کے اندر جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے ساری کی ساری مخلوق مجھے جانتی ہے ساری کی ساری مخلوق میرے شان کو جانتی ہے میرے مقام کو جانتی ہے یہ بھی جانتی ہے کہ میں پیغمبر ہوں یہ بھی جانتی ہے میں اللہ کا نبی ہوں یہ بھی جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں یہ نہیں ان لوگوں کے علاوہ جو میرے پیغمبر کے نافرمان ہیں آپ نے فرمایا سوائے نافرمان جنوں اور نافرمان انسانوں کے باقی پوری مخلوق میری شان کو جانتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد کی اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو نبی علیہ السلام کی زندگی میں جانوروں کے واقعات ہیں کہ جانور جانتے تھے یا اللہ کے پیغمبر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مالکوں کی شکایتیں کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے پاس ایک اونٹ آیا سنن نبی دعوت کی حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے وہ جانتا تھا میں جس شخصیت کے سامنے بیٹھا ہوں وہ اللہ کا پیغمبر ہے اللہ کا رسول ہے وہ ضرور میرا فیصلہ کرے گا اسی نیت سے آ کر امام الانبیاء کے سامنے بیٹھ جاتا ہے وہ اونٹ رو رہا ہے نبی علیہ السلام جان جاتے ہیں اللہ نے بڑی سمجھداری دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر دی تھی بڑی سوچ دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این رب حاد الجملی فرمایا کہ یہ جو اونٹ ہے اس کا مالک کہاں ہے لوگ مالک کو بغل کر لے آئے اللہ کے رسول یہ مالک ہے اس اونٹ کا نبی علیہ السلام نے اس سے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو شکا علیہ یہ اونٹ ہے یہ جانور ہے اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ یہ مجھ پر وزن زیادہ اٹھاتا ہے یہ مجھ سے مجھے تکلیف زیادہ دیتا ہے نبی علیہ السلام نے اس شخص کو تنبی کی اور ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتکو ربکم اپنے رب سے ڈر جاؤ جانوروں کے معاملے میں ان کو تکلیف نہ دیا کرو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں یہ بھی ضرور اپنے رب کو شکایت کرتی ہیں ان کو تکلیف نہ دیا کرو معلوم ہوا کہ جانور بھی جانتے ہیں میرے پیغمبر کی شان کو میرے پیغمبر کی نبوت کو رسالت کو یقین آج یہ بات آپ جان لیں سمجھ لیں جو شخص میرے پیغمبر کی گساکی کرتا ہے وہ شخص جانور سے بھی بتر ہے کہ جانور تو میرے پیغمبر کی شان کو جانتا ہے لیکن یہ گساک جانور کی طرح بھی نہیں پیچان سکا میرے پیغمبر کو اس کی بدبختی کی یہ علامت ہے کہ جس نے میرے پیغمبر کی شان کو نہیں جانا مقام کو نہیں جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت اور مقام کیا ہے شان اور مرتبہ کیا ہے آئیے صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد صحابہ اکرام میں تذکرہ کرتے ہیں بعد میں خود بتلاتے ہیں کہتے ہیں میں نے پیغمبر علیہ السلام سے بیعت کی اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چھوا اور اس کے بعد کبھی بھی میں نے اپنے ہاتھ کو اپنی شرمگاہ کے ساتھ نہیں ملایا اپنے ہاتھ سے کبھی بھی شرمگاہ کو نہیں چھوا میری غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ پیارے پیغمبر کے عظیم مبارک ہاتھ کے ساتھ میرا ہاتھ سے لکھا ہو اور میں اس ہاتھ کو اپنی شرمگاہ پر لکھوں یہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جنہوں نے بتلایا کہ پیغمبر کی شان یہ ہے پیغمبر کا مرتبہ یہ ہے پیغمبر کا مقام یہ ہے ہمارے پیارے پیغمبر وہ پیغمبر ہیں جو سید الاولین والآخرین ہے جن کی تعریف جن کا مقام جن کی فضیلت پچھلے پیغمبر بھی بیان کر کے چلے گئے جنہوں نے بیان کر دیا کہ آخری پیغمبر آنا ہے خاتم النبیین آنا ہے جس کی نشانی اللہ نے پچھلے پیغمبر کو بھی بتا لی یہ ہیں نبی علیہ السلام کی شان اور مقام اب آتے ہیں ان اعتراض کی طرف جو ان ہندووں نے بدبختوں نے نبی علیہ السلام کی ذات پر اعتراض کیے ایک تو میں تفصیلی جواب دینا چاہوں گا سیدہ آشا کے حوالے سے دوسرا جو میراج پر اعتراض کیا گیا میں ان ظالموں سے پوچھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے میراج پر اعتراض کرنے والے اپنی آنکھوں سے آج دیکھ چکے ہیں کہ دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے آج چانڈ پر بھی پہنچنے کا دعویٰ ہو چکا ہے سورج کے قریب جانے کا دعویٰ ہو چکا ہے آسمانوں پر جانے کا دعویٰ ہو چکا ہے سیاروں پر گھومنے کا دعویٰ ہو چکا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کیا یہ سیاروں کو بنا لے والا مالک جس نے آسمانوں کو بنایا جس نے زمینوں کو بنایا جس نے یہ انسان کے دماغ کو بنایا وہ رب العالمین کیا اتنی طاقت نہیں رکھتا نعوذ باللہ کہ اپنے پیغمبر کو ایک جانور پر بٹھا کر رات کو آسمانوں کی سیر کروائے ہاں اگر تم کہتے ہو یہ بات حقیقت ہے کہ چاند پر انسان پہنچ چکا ہے تو اللہ کی قسم یہی دلیل کافی ہے کہ میرے رب کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کسی کو آسمان کی سیر کروائے اپنے حکم سے اپنے عمر سے کوئی بھی کام دنیا کے اندر نہیں ہوتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَمَا تَسْكُتُو مِنْ وَرَكَتِنْ اگر درخ سے ایک پتہ بھی گرتا ہے میرے رب کے اذن اور حکم سے اور میرے رب کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ پتہ گر رہا ہے اس رب کی شان اتنی ہے کہ اس نے یہ کہا کن فیقون جب یہ کہتا ہے کہ ہو جا وہ کام ہو جاتا ہے اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے تیری غلی ذات تیری بدبخت اور زلیل رات کو اللہ دنیا کے اندر جنم اللہ دنیا کے اندر پیدا کر سکتا ہے تو کیا اللہ کے لئے یہ مشکل ہے کہ تُو اللہ پر اتراز کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کیسے آسمان پر بلایا اس کے لئے یہی کافی ہے کہ آج تکنالوجی کا دور دیکھ لیں جب انسان یہاں تک پہنچ سکا ہے تو یہ انسان بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس خالق کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اپنے پیغمبر کو رات میں آسمانوں پر بلائے اور سیر کروا دے کوئی بھی مشکل نہیں ہے اور اقل سلیم رکھنے والا شخص جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کچھ اپنے عمر اور حکم سے کر سکتا ہے دوسرا اعتراض کیا گیا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کے ساتھ شادی کی جس کی عمر نو سال تھی یہ اعتراض کیا گیا سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر میں اس اعتراض کا سب سے پہلے تو یہ جواب دوں گا مثالیں بھی بیان کروں گا انشاءاللہ لیکن پہلے یہ جواب دوں گا کہ یہ اعتراض تو نے چودہ سو سال کے بعد کیا ہے جس وقت جس گھڑی میں میرے پیغمبر نے یہ نکاح کیا تھا اس وقت تم سے زیادہ میرے پیغمبر کے دشمن موجود تھے جس علاقے میں میرے پیغمبر نے نکاح کیا اس علاقے کے اندر دشمن موجود تھے جب میرے پیغمبر نے یہ نکاح کیا یہودی بھی موجود تھے کفار بھی موجود تھے مشرقین بھی موجود تھے عیسائی بھی موجود تھے جن کو شکست خیبر کے اندر ہوئی جن کو شکست بدر کے اندر ہوئی جن کو شکست اہد کے اندر ہوئی جن کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی ظلالت کا موت دیکھنا پڑا جنہوں نے یہ فتنوں کے بیج بوئے آج تک ان کی نسلیں میرے پیغمبر پر ایمان نہیں لاتی وہ لوگ اس دور میں موجود تھے کتاب کا حوالہ دیجئے کسی تاریخ کی کتاب کو لائیے دنیا کے اندر کتابوں کا عربوں کی تعداد میں مجموعہ موجود ہے کوئی ایک حوالہ لائیے جس حوالے کے اندر موجود ہو کہ یہودیوں نے اس نکاح پر اعتراض کیا ہو کوئی ایک حوالہ لے کر آئیں کہ عیسائیوں نے اس نکاح پر اعتراض کیا ہو جو لوگ میرے پیغمبر کی ایک ایک چیز پر نظر رکھتے تھے اور ڈھونڈتے تھے کوئی کمی کوئی کتائی مل جائے تاکہ ہم سادشے کریں ان کو کمی کتائی اگر یہ کمی ہوتی اگر یہ غلطی ہوتی کیا اس کو وہ بیان نہ کرتے کیا اس کو اپنے علاقوں کے اندر مشہور نہ کرتے نہیں ایسا نہیں کیوں اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ نو سال کی بچیاں ان کے زمانے میں ان کے وقت میں بالک ہو جایا کرتی تھی اور وہ قابل ہو جایا کرتی تھی نکاح کے اور گرم علاقوں کے اندر آج بھی کئی مثالیں موجود ہیں کہ نو سال کی بچیوں کے نکاح ہوتے ہیں آج کتنے سو سال گزر چکے ہیں پھر بھی آج بھی یہ مثالیں موجود ہیں آج بھی آپ چاہیں امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تہامہ کا وہ مقام ہے وہ جگہ ہے جو گرم علاقہ ہے وہاں کی بچیاں نو سال تک جوان ہو جاتی ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ عدت بیان کی رب العالمین نے ایک حاملہ عورت کی عدت بیان کی کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور وہ بچہ جننے سے پہلے اس کا شور فوت ہو جاتا ہے اس کی عدت بیان کی گئی اور ایک وہ کہ جس عورت کو حید نہیں آیا ایام نہیں آئے جو عورت کو مخصوص ایام ہوتے ہیں وہ نہیں آئے اور اس کا شور فوت ہو گیا اس دلیل سے یہ قرآن کی آیتیں محدثین مفسرین آپ اٹھا جیجئے امام المفسرین جریر تبری رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین کو آپ اٹھا لیجئے سب نے یہ مراد لیا ہے کہ اگر ایک عورت یہ ہے کہ جو دن اس کے نہیں آئے اس کے باوجود اس کی شادی ہو سکتی ہے نکاح ہو سکتی ہے وہ اس کے بغیر بھی بالغ ہو سکتی ہے سارے مفسرین کا اجمع ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھار عورت بالغ ہو جاتی ہے لیکن اس کے دن نہیں آتے پھر بھی اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس نے یہ بتلا دیا کہ چھوٹی عمر کی بچیاں کبھی شادی کے قابل ہو جاتی ہیں یہ قرآن کی آیت کی مثال ہے لیکن جو موٹے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں جس طرح کے بدبخت آج بہت سارے موجود ہیں جو دہریہ جو ایسے نظریات رکھتے ہیں حالانکہ مسلمان بھی ہیں لیکن وہ ایسی باتیں نہیں سمجھتے قرآن کو نہیں مانتے حدیث کو نہیں مانتے ان کے لئے میں تاریخ کی مثالیں پیش کرتا ہوں دلائل پیش کرتا ہوں کہ صرف میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو سال کی خاتون کے ساتھ شادی نہیں کی بلکہ اور بھی کئی مثالیں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ یہ بات کر کے یہ الزام تراشی کی جاتی ہے یہ گساکی کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے شادی کی کہ عمر کی چھوٹی تھی یاد رکھئے محمد عربیر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شادیاں آپ اٹھا لیجئے ازواج متحرات کے ساتھ شادیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر میں بھی آپ کی عمر سے بھی بڑی عورتوں کے ساتھ آپ کی شادیاں ہیں پہلی شادی اٹھا لیجئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہیں اور سیدہ خدیجہ کی عمر چالیس سے بھی بڑھ کر ہے یہ پہلی شادی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ساری شادیاں اٹھا لیجئے آپ نے جو شادیاں کی وہ بیوہ خواتین تھی یا طلاقی آفتہ تھی صرف ایک خاتون سیدہ عائشہ صدیقہ ان کے ساتھ آپ کا نکاح تھا جو آپ کی کواری تھی شادی سے پہلے آپ کی زوجہ کواری تھی اور کوئی بھی کواری نہیں تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نوزباللہ شوکیہ شادی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویاں کیوں نہ ہوتی کواری کون تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ نہ دیتا یہ اتراز ایک محض حسد کی وجہ سے اور دین دشمنی میں کیا جاتا ہے اور کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ کے ساتھ شادی کی ان کے اندر حکمتیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ کے ساتھ شادی کی سیدہ صفیہ کا پورا خاندان پورا قبیلہ یہودیوں کا تھا جب آپ نے ان کے ساتھ شادی کی تو پورا خاندان اور قبیلہ یہ حکمت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں آپ نے سیدنا ابو صفیان کی بیٹی امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی جب آپ نے شادی کی تو امہ حبیبہ کا والد جو ابو صفیان تھا وہ مسلمان نہیں تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوسر بننے کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا یہ حکمت تھی شادیوں کی اور بھی ہر شادی کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی حکمت نظر آئے گی سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ تاہرہ متاہرہ سے بھی شادی کرنے کی حکمت یہ تھی کہ سیدہ آئیشہ بڑی ذہین تھی بڑی فتین تھی اور بڑی عالماتی بڑا ذہن دکھنے والی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات گیاروی حجری میں ہوئی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی وفات کے بعد سین تالیس سال تک دین کی خدمت سیدہ آئیشہ نے کی ہے سین تالیس سال تک اٹھاون حجری کے اندر سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے سین تالیس سال تک دین کی خدمت کرنے والی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیدہ آئیشہ وہ خاتون تھی ان کا علمی مقام وہ تھا جام ترمیدی کے اندر اٹھا لیجئے کتاب کی حدیث کی کتاب اس کے اندر پڑھ لیجئے سیدنا ابو موسیٰ فرماتے ہیں کسی مسئلے کے اندر ہمیں پریشانی ہوتی ہم وہ مسئلہ سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پر لے جاتے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسئلے کا علم سیدہ آئیشہ کو نہ ہو وہ بتلاتی تھی ان کو اتنا علم تھا سات صحابہ جن کی کثیر التعداد احادیث ہیں جو حدیث میں سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے ہیں ان سات میں سے ایک نام سیدہ آئیشہ کا ہے جنہوں نے دو ہدار دو سو دس حدیث محمد عربی علیہ السلام سے بیان کی دو ہدار دو سو دس حدیثیں اپنے ذہن کے اندر ان کے سینے کے اندر محفوظ تھی یہ سیدہ تاہرہ متاہرہ سیدہ آئیشہ صدیقہ کائنات محمد عربی علیہ السلام کی زوجہ تھی جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کی نشل و اشاعت کی اور دو مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے پہلے خواب میں آئی یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا آپ نے سیدہ آئیشہ کے ساتھ نکاح کرنا ہے یہ اللہ کا فیصلہ تھا اللہ نے خواب میں دکھلایا اس لیے میرے پیغمبر نے فیصلہ قبول کیا اور شادی کی بتلائیے ذرا جو سیدہ آئیشہ کی شادی پر اعتراض کرتے ہیں اللہ کی قسم وہ رب کبریہ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں جس رب نے انسان کو تقلیق کیا ہے انسان کو پیدا کیا ہے وہ رب جانتا ہے کہ کون سی عورت شادی کے قابل ہے اور کون سی نہیں ہے یہ رب جانتا ہے اسی لیے اللہ نے پیغمبر کو اشارہ دیا خواب میں کہ آپ نکاح کر لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی چھ سال عمر تھی رخصتی نو سال میں ہوئی آئیے ذرا جلدی سے میں حوالے کچھ پیش کرتا ہوں کہ نو سال کی عمر میں شادی کرنا یہ عام ہے عرب کے اندر کیونکہ ان سالوں میں عورتیں ان کے ہاں بہت ساری جوان ہو جاتی ہیں شادی کے قابل ہو جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض کیا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اس شادی پر اعتراض کیا جو سی بخاری کے اندر شادی ہے لکھا ہوا ہے حدیث سے یہ حدیث جو سی بخاری کے اندر ہے صرف امام بخاری نے نکلنے کی بلکہ دیگر نو محدثین نے جو امام بخاری سے بھی پہلے تھے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر نکل کی ہے جن کے اندر امام احمد بھی ہے جن کے اندر امام شافی بھی ہیں جن کے اندر بڑے بڑے معروف محدثین ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے اور واضح طور پر یہ دلیل دی ہے آئیے ذرا حوالے سنیئے سیدنا امیر معویہ رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی عبداللہ بن عامر کے ساتھ انہوں نے ان کا نکاح کروایا ان کی عمر نو سال تھی تاریخ دمش کے اندر یہ صحیح سنت کے ساتھ روایت موجود ہے امام دارکتنی رحمہ اللہ حدیث کے امام محدثین میں سے ہے ان کی کتابیں سنندارکتنی ان کے ایک راوی ہیں عباد بن عباد ان کے وہ بتلاتے ہیں ہمارے زمانے کے اندر ہمارے دور کے اندر میں نے ایک ایسی عورت دیکھی ہے جو عورت اٹھارہ سال کی عمر کے اندر نانی بن چکی تھی اٹھارہ سال کی عمر میں نانی بن چکی تھی جس سے معلوم ہوا آٹھ سے نو سال کے اندر اس کی شادی ہوئی حاملہ ہوئی اور آٹھ سے نو سال کے ساتھ شادی ہوئی حاملہ ہوئی پھر اس کی بچی ہوئی اس کی عمر نو سال ہوئی اور پھر اس نے بھی شادی کر لی اس کی بھی اولاد ہو گئی یہ عباد بن عباد جو امام دارکتنی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اسی طرح بخاری کے اندر دو ہزار چھے سو چونسٹھ حدیث ہے اس کے راوی حسن بن سالے وہ ایک سو انتر کے اندر ایک سو انتر ہجری کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے وہ بھی کہتے ہیں ہمارے ہمارے محلے کے اندر ایک عورت تھی جو اکیس سال کی عمر میں نانی بن چکی تھی جس کا مطلب ہے اس نے بھی شادی کب کی تھی آٹھ سے نو سال کے درمیان میں ابن عدی القامل کے اندر اپنی کتابیں ان کی باری محروف ابن عدی وقت کے محدث ہیں ان کے انہوں نے بیان کیا ہے الہیس بن سعد ایک محدث ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کے عبداللہ قاتب تھے ان کی روایت کو لکھتے تھے عبداللہ وہ کہتے ہیں ہمارے محلے کے اندر نو سال کی بچی تھی جو شادی کے بعد حاملہ ہو چکی تھی نو سال کی تھی اور اس کے پیٹ کے اندر حمل تھا آئیے ذرا امام شافعی کی بات سنتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں تہامہ کا ایسا علاقہ ہے جہاں پر بچیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں اور اسی طرح سیار اعلام نبالا حیلیت العولیہ مناقب شافعی یہ تین حوالے ہیں فرماتے ہیں یمن کے اندر یمن کا وہ علاقہ ہے جہاں نو سال کی بچیوں کو اکثر طور پر نو سال کی بچیوں کو مہینہ شروع ہو جاتا ہے یعنی وہ بالغ ہو جاتی ہیں یہ امام شافعی نے ذکر کیا ہے اسی طرح آپ آج آخری بات کر رہا ہوں آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے آپ نیٹ دیکھتے رہتے ہیں بڑی معروف ویب سائٹ ہے بڑی معروف ویب سائٹ وکی پیڈیا کے نام سے انسائیکلو پیڈیا وکی پیڈیا آپ گوگل پر جو بھی چیز شرچ کرتے ہیں اس کے ساتھ سرچ میں آتا ہے وکی پیڈیا جہاں پر دنیا کی معلومات آپ کو مل سکتی ہے آپ وہاں سرچ کریں اور پھر دیکھیں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں آج کے دور کی یہ تو چودہ سو سال قبل پر اعتراض کیا جاتا ہے پیارے پیغمبر پر آج کے دور کے حوالے سنیے وکی پیڈیا پر آپ لکھئے سرچ کیجئے ان کے اندر آپ کو ملے گا کہ انتر بچیاں ایسی ہیں انتر بچیاں جنہوں نے دس سال کی عمر میں بچے جنے ہیں اس دور کی انتر عورتیں جنہوں نے دس سال کی عمر میں بچے جنے ہیں اور پھر آپ دیکھیں نو سال کی عمر کے بارے میں لکھا ہوا ہے ستائیس ایسی شادی شدہ خواتی نو سال کی ہیں جنہوں نے بچے جنے ہیں پھر آٹھ سال کے بارے میں لکھا ہوا ہے آٹھ سال کی بچیاں جنہوں نے نو تعداد بیان کی گئے نو آٹھ سال کی بچیاں ہیں جنہوں نے آٹھ سال کے عمر کے اندر بچے جنے ہیں اور پھر نو بچیاں ایسی ہیں بلکہ چھ سال کی عورتیں جنہوں نے بچے جنے ہیں وہ دو عورتیں ہیں ایک ہندوستان کی تھی ایک یوکرین کی تھی یہ جو میں معلومات بتلا رہا ہوں یہ وکی پیڈیا پر نیٹ پر یہ معلومات موجود ہیں کہ یہ دو عورتیں تھی جنہوں نے چھ سال کی عمر میں بچے جنے ہیں اور آئیے ذرا آخری جو ینگیس نام سے لکھا ہوا ہے وہ خاتون جس سے سب سے کم عمر کے اندر بچے کو جنم دیا ہے اس کی عمر تھی پانچ سال سات مہینے اکیس دن یہ سب سے چھوٹی عمر کی تھی انیس سو انتالیس کے اندر اس بچی نے بچہ جنہ ہے جو چھ سال کی بھی نہیں تھی یہ وکی پیڈیا کی معلومات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے مزید آپ وہاں سرچ کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں آج کے دور کی یہ خواتین اگر پانچ سال چھ سال کی بچے بھی جن سکتی ہیں تو محمد عربی علیہ السلام پر اعتراض کرنے والوں کو ہونش کے ناخن لینے چاہیے کہ کس طرح میرے پیغمبر پر اعتراض کرتے ہیں جو سید الاولین والآخرین ہیں امام کائنات ہیں جن کی شان اور مقام ہر کوئی جانتا ہے جانور بھی جانتے ہیں پرند اور چرند بھی جانتے ہیں پیغمبر نے فرمایا کہ دنیا آسمان اور زمین کے درمیان ہر مخلوق میری شان کو جانتی ہے تو یہ اعتراض صرف حصد کی بنیاد پر ہے حقیقت نہیں ہے اگر پیغمبر نے شادی کیے اس میں بڑی حکمتیں تھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہر فارم پر جب کوئی بدوقت میرے پیغمبر کی گساکی کرے تو میں اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں پہلے سے میرے پاس علم موجود ہو اس کے موں پر ماروں تاکہ آئندہ اس کی جررت نہ ہو گساکی کرنے کی رب العالمین سے دعا ہے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیق اللہ بیلہ